میلاد النبی کا روزہ کب رکھنا چاہیے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت اور کیسے رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی کا روزہ کیسے رکھتے تھے؟ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی طرح بارہ ربیو الاول میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے پر بھی چند باتیں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ایک بات آپ اچھے سے سمجھ جائیے کچھ کام کرنا کچھ عمل کرنا وہ آپ کا عمل ہو میرا عمل ہو یا کسی اور کا عمل ہو ثواب اس وقت ملے گا جب وہ کام وہ عمل شریعت کے مطابق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو اگر وہ کام اور کسی راستے سے کسی اور طریقے سے ہو تو اس کام کو صرف کام کہا جائے گا عبادت نہیں کہا جائے گا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دو رکعت نماز پڑھے لمبی لمبی رکعت پڑھے ایک رکعت ایک گھنٹے میں ادا کرے دو رکعت دو گھنٹے میں ادا کرے لیکن ایک رکعت میں دو سجدہ کرنے کی جگہ وہ آدمی تین سجدہ کر لے اور دوسری رکعت میں بھی تین سجدہ کر لے اور بعد میں کہے کہ میں نے دو رکعت نماز ادا کی ہے دو گھنٹے میں بڑی لمبی عبادت بہت امدہ اور اچھے طریقے سے میں نے نماز ادا کی ہے آپ بتائیے کیا اس کی نماز ہوگی کیا اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کیوں کہے گا تو میں نماز پڑھا ہوں میں تو دو رکعت نماز ادا کیا ہوں پھر مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا آپ سے پوچھے گا وہ آپ کہیں گے کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی بلکہ آپ نے دو سجدے کی جگہ تین سجدہ ادا کر لیا ہے اس لئے آپ کی نماز نہیں ہوئی چاہے وہ کہتا رہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے میں نے نماز پڑھی ہے رٹہ لگائے پھر بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا بس یہی کہنا چاہتا ہوں اب وہ جو عمل دو رکعت وہ آدمی ادا کر رہا تھا وہ نماز اس کا اپنا عمل تھا وہ کام عبادت نہیں بن سکا ہاں اگر دو سجدہ کرتا تو پھر اس کا وہ کام عبادت بنتا اور نماز کے نماز کہہ کر اس کو ثواب مل جاتا بس یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کا عمل ہو میرا عمل ہو کسی کا بھی عمل ہو وہ عبادت اس وقت بنے گا جب شریعت کے مطابق ہو ورنہ صرف عمل کا ہی عمل رہ جائے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا دیکھیں ملاد النبی کا روزہ بارہ ربی الاول میں جو رکھا جاتا ہے اس کی حقیقت اس سے پہلے اور ایک مسئلہ سمجھئے مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن دو شمبے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہی اُلِدتو میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں مجھے پیدا کیا گیا ہے اور اس دن قرآن بھی نازل ہوا ہے دو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ سب سے زبردست کام تھا یہ ہمارے لئے بڑی خوص نصیبی کی بات تھی اسی طرح قرآن کا اترنا بھی تو اس خوصی میں خوصی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اگر دیکھئے روزہ رکھنے کی وجہ کیا اللہ کے نبی نے بتایا کہ پیدا کیا گیا ہوں یعنی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں میلاد کا روزہ رکھ رہے ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی واقعاتا حقیقت میں صحیح معنی میں میلاد النبی کا روزہ رکھنا چاہے تو پیر کے دن روزہ رکھے علمانہ کتابوں میں لکھا ہے جتنی فقہی کتابیں ہیں سب میں اٹھا کر دیکھئے جہاں پر بھی مستحبات روزوں کا تذکرہ آئے گا وہاں پر ایک روزہ پیر کے دن بھی ملے گا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا مستحب ہے ہر کتاب میں دیکھئے اس سے پتا چلا کہ میلاد کا جو روزہ ہوتا ہے یہ پیر کے دن کا روزہ ہوتا ہے اب سمجھئے اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں نبی کی پیدائش میں خوص ہو کر واقعتاً اگر نبی کی اتباع کرنا چاہیں تو پیر کے دن روزہ رکھا کریے ضرور ثواب ملے گا ضرور ثواب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور بعد میں صحابہ نے بھی پیر کے دن روزہ رکھا ہے حدیث میں ملتا ہے اب سمجھئے بارہ ربی الاول میں روزہ اگر میلاد النبی کا روزہ بارہ ربی الاول میں ہوتا تو کوئی بھی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں کہیں نے کچھ نے کچھ اتا پتا تو ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول میں روزہ رکھا کرتے تھے ملاد النبی کا لیکن ملتا ہے پیر کے دن کے بارے میں جب حدیث میں آپ ذرا سوچئے غور کرئے جب حدیث میں پیر کے دن روزہ رکھنے کا تذکرہ آ گیا تو بارہ ربی الاول کا کیوں نہیں آ سکتا تھا بھائی جب اللہ کے نبی بارہ ربی الاول میں روزہ رکھتے پیدائش کے وجہ سے ملاد النبی کا روزہ رکھتے تو جیسے پیر کے دن کا آ گیا پیر کے دن اللہ کے نبی ملاد النبی کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ویسے ہی بارہ ربی الاول کے بارے میں آ جاتا لیکن حدیث میں نہیں آیا اس سے صاف طور پر پتا چل رہا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ پہلے کلیر کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے خراخیر تک پوری محفوظ ہے صحابہ نے سیم ٹو سیم نقل کر دیا ہے کئی اختلاف جیسے صحابہ میں کبھی اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی زور سے آمین کہتے تھے صحابہ نے نقل کر دیا کبھی دیکھا آئست آمین کہتے تھے نقل کر دیا کبھی دیکھا فلاں کام کرتے تھے نقل کر دیا کبھی دیکھا فلاں کام نقل کر دیا تو ہر نبی کے ہر آمال کو صحابہ نے محفوظ کر دیا ہے حدیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اسی لیے نبی کے ایک عمل تھا پیر کے دن روزہ رکھنا لہذا وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا بارہ ربی الاول میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی نے بارہ ربی الاول میں خاص طور سے ملاد نبی کے نام سے کوئی روزہ رکھا ہو ایسا کوئی روزہ حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے بھائی صحیح حدیث تو چھوڑ دیجئے زعیف حدیث بھی دھونڈ لیجئے زعیف حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب دھونڈ لیجئے کہیں پر کوئی اتا پتا نہیں ملے گا اس سے کیا پتا چلا پتا چلا کہ شیطان آپ کو عبادت کے نام میں کچھ اور کرا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا اس آدمی کی دماغ میں جو ابھی دو رکعت کی مثال میں دے رہا تھا اس آدمی کے دماغ میں شیطان ڈال دیا کہ میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں وہ عبادت سمجھ کے دو رکعت نماز پڑھ لیا سوچ رہا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کیا ہوں دو گھنٹے میں دو رکعت نماز ادا کیا ہوں شیطان اس کو خوز کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کی نماز زیرو کچھ نہیں ہے اسی طرح شیطان یہاں پر آپ کو ملاد النبی کے نام سے روزہ رکھا کر آپ کو خوز کر کے زیرو دلا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں کیوں کیونکہ ملاد النبی کے روزہ اگر بارہ ربی الاول میں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں نہیں رکھتے تو صحابہ تو رکھتے صحابی جو نبی سے سب سے زیادہ آپ کے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں صحابہ سے زیادہ نہیں نہیں آپ کر سکتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں نہیں کوئی بزرگ کر سکتے ہیں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا میں ہم تمام سے آگے بڑھے ہوئے تھے اسی لئے اگر بارہ ربیو الاول میں میلاد کا روزہ ہوتا صحابہ ضرور رکھتے لیکن صحابہ نے کوئی بارہ ربیو الاول میں میلاد کیا روزہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے کوئی اتا پتہ ملتا ہے کوئی ثبوت ملتا ہے اسی لئے آپ سے آجزانہ طور پر آپ سے بڑے ہی عدب سے بڑے ہی محبت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اب آپ کا معاملہ ہے آپ چاہیں رکھیں نہیں رکھیں وہ آپ کی مرضی چاہے آپ مت رکھئے چاہے آپ بارہ ربیو الاول کے پکڑ کے بیٹھے رہیے روزہ رکھتے رہیے وہ آپ کو اوپر چھوڑ رہا ہوں لیکن حقیقت کو جانے رہیے حقیقت کو سمجھے رہیے کہ بارہ ربیو الاول میں روزے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں روزوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے جیسے اللہ کے نبی کئی روزوں کا رمضان کے روزے کا تذکرہ کرتے ہیں ایام بیز جو مہینے کے بیچ میں رکھتے ہیں ان روزوں کا تذکرہ کرتے ہیں آشورے کا روزے کا تذکرہ کرتے ہیں دلحج کے مہینے میں روزے کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح کئی روزوں کا تذکرہ جمعیرات میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے پیر کے دن میں نے جیسے کہا پیر کے دن روزہ رکھنے کا تذکر حدیث میں آتا ہے تو اسی طرح بارہ ربی الاول میں روزہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے لہٰذا اس سے پتا چلا بارہ ربی الاول میں روزہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ میں میلاد النبی کا روزہ رکھ رہا ہوں یا بارہ ربی الاول کا کوئی روزہ ہوتا ہے یہ سمجھ کے روزہ رکھنا تو پھر سمجھئے کہ وہ روزہ آپ کا عامل ہوگا عبادت نہیں بنے گا جب عبادت نہیں بنا تو سب بیکار رہا صرف آپ کا عمل عمل رہ گیا اسی لئے جیسے وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا وہ صرف عمل عمل رہ گیا نماز ہی نہیں ہوئی اس کی ایسے ہی روزہ کے نام میں آپ نے روزہ رکھا میلاد کے نام میں لہذا وہ روزہ ہی نہیں ہوا بلکہ صرف بھوکا رہنا ہوا آپ کے لئے اسی لئے روزہ اگر واقعتا نبی سے محبت کی وجہ سے میلاد کا رکھنا چاہیں تو پیر کے دن دو شمبے کے دن نبی سے محبت کی دلیل بنے گی اور یہ آپ کا میلاد النبی کا روزہ بھی بن جائے گا بہرحال یہ چند باتیں بڑی ضروری ہیں لوگ آج میلاد النبی کے روزے کے نام سے کیا کیا گھڑے ہوئے ہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں کیا کیا اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں اللہ رحم کرے اللہ محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین